انسان شروع سے دریاں اور سمندروں کے کنارے آباد ہوتا آیا ہے انہی قدیم شہروں میں ایک ہمارا شہر لاہور بھی ہے جو گزشتہ پانچ ہزار سال سے راوی کے کنارے آباد ہے دریا راوی کتنا خوبصورت ہوگا جو بغل بادشاہ ہمائیوں کے بھائی کامران نے پندرہ سو چالیس میں یہاں پارہ دری بنوائی جو اسی کے نام سے مشہور ہے دوہزار ایک میں انڈیا نے دریا راوی پر تین ڈیم کی تعمیر مکمل کی تو پانی کا بہاؤ انتہائی کم ہو گیا لاہوری سالانہ بارہ لاکھ ایکر فٹ یعنی زیر تعمیر منڈا ڈیم جتنی صلاحیت کا سیورج دریا راوی میں پھینکتے ہیں جس کی وجہ سے دریا راوی ایک مردہ دریا بن چکا ہے جس دریا میں کبھی پچاس سے زائد اقسام کی مچھلیاں اور دیگر آبی حیات پائی جاتی تھی اس میں آج کسی قسم کی کوئی مچھلی نہیں پائی جاتی جبکہ اگر ہم لاہور شہر کی حدود سے صرف پچیس کلومیٹر اوپر زلہ ناروال میں جائیں تو وہاں آج بھی دیہات کے لوگ دریا راوی سے مچھلیاں پکڑتے دکھائی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دریا راوی جیسے ہی لاہور کی حدود میں داخل ہوتا ہے اس میں گرنے والے سیورچ کے نالے ان مچھلیوں کو مار دیتے ہیں ہماری حکومتیں گدشتہ ستائیس سالوں سے دریا راوی میں گرنے والے سیورچ کو صاف کرنے کے منصوبوں پر اربوں روپے کنسلٹنسی کے نام پر خرش تو کر چکی ہیں لیکن یہ منصوبہ ابھی تک شروع بھی نہیں کیا جا سکا کیونکہ پانی کو صاف کرنے کے لئے جس طریقہ کار کو چونا جا رہا ہے وہ انتائی مہنگا ہونے کی وجہ سے ہمارے بجٹ کے مطابق نہیں سستے ذرائع چھوڑ کر مہنگے طریقے کو اپنانے کا مقصد اپنی دھیاریاں لگانا ہے لاہور شہر کے گنبے پانی کو صرف ایک ارب روپے میں صاف کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری کرپٹ بلوکرسی اور سیاستدان پچاس ارب روپے کرز لے کر یہ منصوبہ لگانا چاہتے ہیں یہ ایسی ہی حماقت ہے جیسی شہباز شریف نے لاہور میٹرو ٹرین میں کی لاہور میٹرو ٹرین کی جگہ اگر میٹرو بس بنائی جاتی تو وہ صرف پچاس ارب روپے میں بن جانی تھی لیکن ووٹوں کی لالت میں اڑھائی سو ارب روپے کی میٹرو ٹرین بنائی گئی جس کا ہمیں سالانہ پچیس ارب روپے ادا کرنے ہوں گے اور آمدن صرف تین ارب روپے ہوگی یعنی نقصان کے بائیس ارب روپے ہر سال حکومت پنجاب صحت اور تعلیم کے بجٹ سے نکال کر میٹرو ٹرین کی قسط وصود ادا کرنے پر خرچ کرے گی دریائے راوی کو کیسے سستے ذرائع سے صاف کیا جا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے گورنمنٹ کالج انیورسٹری لاہور کی پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ یاسر صاحب کو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی و علیکم السلام حکومتی سطح پر کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ اس پانی کو جو نقصان دے پانی اس کو ٹریٹ کر کے ہم لوگ دریائے راوی میں ڈالیں تاکہ دریائے راوی ایک زندہ دریائے بن سکے اور اس سے جو ہماری فصلات پیدا ہوتی ہیں وہ بجائے بیماری پھنانے کے وہ ہمیں صحیح دے سکے دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں وہ دریائوں سے منصوب ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے جیسے نیل کے ساتھ دریائے نیل کے ساتھ کاہرہ کا شہر ہے فرانس کے درمیان سے لندن کے درمیان سے جپان کے ہر بڑے شہر کے درمیان سے دریائے گزرتے ہیں راوی کا اور لاہور کا چولی دامن کا ساتھ تھا بلکل اور وہ کلچر جو موجود تھا وہ نئی نسل کو نہیں پتا کہ راوی کیا تھا بلکل ایسا ہی ہے راوی بلکل ایک گندہ نالا ہے ایک ڈیڈ ایک ڈیزرٹ کی وہاں سے کچھ گزرنا بھی قبول نہیں کرتا اگر مجبوری نہ ہوتا ہے جی بلکل اس میں آپ ایک تو لاہور شہر کا سالڈ ویسٹ ڈم کر رہے ہیں افیشل ڈم کر رہے ہیں چیک ہے اس میں آپ صدقے کا گوست پھینک رہیں ہاں جی اس میں آپ تمام لاہور کے جتنا ویسٹ وارٹر ہے بغیر ٹریٹ کیے سنتی پانی اس میں ڈال دیں چیک اس میں اگر جب بھی سوچ بچار کی جاتی ہے تو ہم ان آپشنز کی طرف جاتے ہیں ان طریقوں کی طرف جاتے ہیں جو ہم کر نہیں پائیں چیک ہم ایکٹیویٹر سلچ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں فرانس کی مدد سے جس کی ہم کاسٹ بیس سے تیس ارو روپے کے درمیان میں کہتے ہیں جس کو چلانے کے لیے دو سو میگا وارٹ بجلی درکار ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جیسے پانی دیا ہے اس طرح ہمارے پاس وہ موسم ہے ہمارے پاس وہ سورج کی روشنی ہے جس میں ہم قدرتی ذرائع کے ساتھ اگر آپ کہیں پہ گندہ پانی کھڑا دیکھیں جوہر دیکھیں اس پہ پودے اگاتے ہیں اس پہ الگی اگاتی ہے جس کو ہم کائی کہتے ہیں اور میکروفائٹس ہیں جو کہ ہم مختلف کلر کے پودے ہیں جو کہ پانی کے اوپر تیرتے پھرتے ہیں یہ اصل میں قدرت کا نظام ہے پانی کو صاف کرنے کا پیوریفائی کرنے یہ اس لئے یہاں پہ ہو سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی دستیاب یورپ میں امریکہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ سورج کی روشنی اتنے گھنٹوں کے لیے دستیاب نہیں موسم ہو لی تو ہم راوی میں راوی کا بیٹ استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں یہ نالے گیر رہے ہیں ہم وہاں پہ تلاب بنا سکتے ہیں اس تلاب کے اندر ہم سیٹلمنٹ کر کے سلج کو سیکن کر سکتے ہیں جو گریوٹی کے تحت پانی فلو کر کے اگلے تلابوں میں جائے اس پہ ہم میکروفائٹس گرو کر سکتے ہیں اس میں پھر ہم نیکس تلابوں کے اندر الگ گرو کر سکتے ہیں جو کہ سارے نیوٹرینٹس کو آپ تیک کر لے گی جو کہ پیتجن کو 99% ڈس کنٹیمنیٹ کر دے 99% اس میں صلاحیت ہے الگ کے اندر پائی کے اندر پانی کو پیوریفائی کر دے گی اور پانی جو ہے وہ زراد کے مقاصد کے لیے بہترین ہوگا جی زراد کے مقاصد کے لیے نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ اس میں ایکویٹک لائف جو ہے وہ واپس آجائے الگ کے اندر صلاحیت ہے یہ زندہ دریا بن جائے گا ڈاکٹس یہ زندہ دریا بنے گا اور اس میں وہ فش کی سپیشیز جو کہ پچاس سے زیادہ سپیشیز موجود تھیں دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب ریولز کے ریہبلیٹیشن کی گئے ان کو امپروف کیا گیا تو ساری زندگی واپس لائے گا تو ہم الگ جو نہ صرف جراسیم کو مارتی ہے بلکہ الگ آکسیڈیشن کرتی ہے پانی میں مچھلی کی زندگی کے لیے پانچ میلی گرام ایک لیٹر میں آکسیجن ضروری ہے کم سے کم لیول تو الگ جو ہے یہ پانی میں سیچوریشن لیول سے زیادہ آکسیجن کی فارم کے اندر وبلز کی فارم کے اندر دستیاب کرتی ہے آکسیجن اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا آکسیڈیشن کرنے کا اور پانی کو صاف کرنے کا اور جراسیم کو مارتی ہے اگر ہم لاہور دائزہ لیں تو لاہور سے جو 1810 کیوڈک پانی نکلتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے اس کے لیے اپنے خیال سے اگر ہم پانڈ اور الگی گروہ کرنے کے پر امپسائز کریں تو اپنے خیال سے کتنی کا لاغت آجائے گی دیکھیں اس میں اگر ہم جو میکنائز سسٹم ہے اس سے کمپیر کریں تو نگلیجیبل ہے ہم کہتے ہیں یہ فری ٹریٹمنٹ ہے اچھا مفتہ ہے اگر آپ کے پاس زمین دستیاب ہے اور زمین ہمارے پاس کمپنی سطح پر موجود ہے جی اگر آپ اس کو بھی استعمال نہیں کرتے آپ ریور بیڈ کو استعمال کر لیتے ہیں اور وہ ٹیمپریری جو کنارے امبیکمنٹس آپ بناتے ہیں جو کہ ریت کو نکالنے کے لیے یہ وہاں کے ٹھیک ادار خود بناتے ہیں رابن بج جی پانی کو ریچارج کر سکتے ہیں گراؤنڈ وارٹر کو ریچارج کر سکتے ہیں ان طلابوں کے لیے اس میں کوئی operational cost involved نہیں ہے اس کے اندر کوئی initial خاص cost involved نہیں landlord cost involved نہیں ہے اس کے اندر کوئی machinery involved نہیں ہے گرائوٹی کے اندر پانی فلو کرے گا یہ نیشنل فینومن ہے سارا یہ قدرت کا ایک اکیہ ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کو دوبارہ سے استعمال کرسیں اورڑس آپ کتنی کے لاغت زیادہ سے زیادہ agam دیکھے جائے تو کتنی کے لاغت آ جائے گی اس پانی کو ٹریٹ کرنے کے لیے لگی کے چرے ہو گیا دیکھیں اگر آپ کو پروجیکٹ بناتے ہیں تو انیششیال کاس جو ہے انیشیئیٹ کرنے کے لیے یہ ایک بلین تک بھی نہیں جائی ایک بلین تک بھی نہیں جائے گا نہیں جائے گی اس پہ صرف فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے ہمارا علمیہ یہ بھی ہے بکو ایسا ہی ہے آپ تین سو رپیہ دیتے ہیں گھر والا اور جتنا چاہتے ہیں پانی اس عمال کرتے ہیں نہ صرف شہروں میں بلکہ اگر آپ دہاتوں میں دیکھیں تو نہری پانی جو دستیاب ہے وہ پانی گزشتہ چالیس سال سے دو سو رپیہ اکڑ میں دستیاب ہے کاشتا پہلے ایک سو رپیہ تھا کچھ عرصہ بعد وہ ڈیٹھ سا ہوا اور آج اس مہنگائی کے دور میں وہ پانی صرف دو سو رپیہ ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہی اکڑ کی زمین کاشکار اپنے ذرائع سے ٹیوول کے ذریعے اس کو سراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی لاغت کم از کم پانچ ہزار آئے گی اور اب بیزل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد یہ اور بھی بڑھ جائے گی چھ ہزار پلاس ہو جائے گا لیکن دوسری طرف کاشکار یہ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں کہ نہری پانی جس کے اندر منرلز بھی ہیں جو کہ فصل کے لئے فائدے مند ہیں اور اس پانی کے لئے وہ دو سو رپے سے زیادہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ بھی اسی کو پرشانی کا باعث بنتا ہے وہی کاشکار برداشت کر رہا ہے نہروں کی جو صفائی ہے نہروں کے سٹرکچرز کی جو ریہیبلیٹیشن ہم اسے کہتے ہیں جو نئے سٹرکچرز بنانے ہیں سٹوریج کے پانی کو اکٹھا کرنے کے پانی کی ترسیل کے وہ ہماری حکومت نہیں بنا پائے اگر ہم دوسرے زرائی ممالک سے اس کا موازنہ کریں اپنے ہمساہی ممالک سے کریں یا ایک آسٹریلیا ایک زرائی ملک ہے جہاں سے ہم دن دن ابھی امپورٹ کرتے ہیں اس میں جتنے بھی اخراجات ہیں پانی کے اکٹھا کرنے کے پانی کے سٹرکچرز کو بنانے کے اور ترسیل کے وہ سارے کاشکار برداشت کرتا ہے اور گورنمنٹ صرف وہ حصہ جو کہ دون کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ادا کریں جبکہ پاکستان میں جبکہ پاکستان میں جو پانی کی اپریشنل کاسٹ ہے جو پانی کے سٹرکچرز کو بنانے کی کاسٹ ہے اس میں سے پانچ فیصد سے بھی کم حصہ جو ہے وہ کاشکار برداشت کرتا ہے یعنی کہ ہم لوگ سلٹ چل رہے ہیں دنیا کے جی ہم اس کا پھر اس کے نتائج بھی ہم ہی بغد رہے ہیں اور تب ہی ہماری نہروں میں پانی کم آتا ہے اور تب ہی ہمارا کاشکار ہوتا ہے کہ اس کو پانی جتنا چاہی ہوتا ہے اتنا دستیاب نہیں ہوتا جی اس کو نہ وہ دستیاب ہے نہ ہی اس کی کوالٹی ٹھیک ہے اگر ہم کہیں کہ نالوں کا پانی گندہ ہے جو کہ کالا نظر آتا ہے لیکن نہروں کا پانی بھی اگر آپ دریائے راوی کے اوپر بنے ہوئے براجز یونکہ بلوں کی ہیڈڈرگز ہے یا سدنائی براج ہے اس میں سکھ وارٹر کے سیمپل لے کے اس کو تیسٹ کریں تو وہ اس میں کنٹیمنیشن بہت ہائی ہے جو کہ میارات ہیں دنیا کے ذرائی پانی کے لیے ہم استعمال کرنے والے ایک نئی ٹوٹی خرید کے نہیں لگاتے اور پانی کو ہم ضائع کرنا مناسب سمجھتے ہیں ہم تو گاڑیاں دوتے ہیں تو وہ بھی میٹھے پانی سے دوتے ہیں اپنی گلیاں بازار شڑک دوتے ہیں وہ بھی میٹھے پانی سے دوتے ہیں گھار گیریج وغیرہ دوتے ہیں تو وہ بھی میٹھے پانی سے دوتے ہیں ہم سینکڑو اکڑ کے گولف کلب ہم پارکز ہم لینڈسکیپ ہم جتنی بھی پیچے کے پارکز گرین بیٹس ہماری ہیں وہ ہم ڈرنکنگ وارٹر کے ساتھ اس کی ہم ڈرنکنگ وارٹر دیتے ہیں اس کو ہم ڈرنکنگ وارٹر دیتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں جپان میں ہم سے دس کنہ پانی زیادہ دستیاب ہے ایک فرط کے حساب سے لیکن وہ لوگ اپنے پانی کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں اوساکا کے اندر جو کیسل ہے بہت پرانا ہوتا اس کی جو خندق ہو دی گئی ہے جو نہر ہے اس کا سارا پانی ہے ری یوز کا پانی ہے جپان کے اندر وہ لوگ رائس کی جو کاش کرتے ہیں اس کے اندر کو کلچر کرتے ہیں مچھلی کی وہ ٹریٹ کر کے دومیسٹک ویسٹ وارٹر کو دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں امریکہ لاؤس انجلس کے اندر چالیس سال سے سینکڑو اکڑ کے اوپر ری چارجنگ بیسنز بنائے گئے ہیں کیلیفورنیا کے اندر کیونکہ گراؤنڈ وارٹر کو ری چارج کرتے ہیں روکس صاحب ہمیں آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پانی آلودہ ہے یہ صرف ہمارے گندے نالے آلودہ نہیں ہیں ہماری تو نہرے بھی آلودہ ہو چکی روکس صاحب تو ہمارے ہاں جو آلودگی پھلانے میں سب سے بڑا قدار ہم لوگ کاشتکار کو کہیں گے ہم لوگ شہروں میں رہنے والے کے لیے کہیں گے یا ہم لوگ انڈسٹلیس کو کہیں گے جس نے سب سے در لقصان پہنچایا ہمارے پانی کو دیکھیں ہم اجتماعی طور پر تو سب ہی ذمہ دار ہیں لیکن اگر ہم اس کو کیٹاگرائز کریں تو دیکھنے میں جو پانی شہروں سے نظر آتا ہے کہ بہت بڑی مقدار میں domestic waste water سواج دریاؤں میں شامل ہو رہا ہے یا نہروں میں شامل ہو رہا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ سنتی الورگی سنتی فضلہ اور سنتی پانی جس کو ہم ایفلونٹ کہتے ہیں وہ خطرناک ہے اس میں بہت سارے کیمیکلز ہو سکتے ہیں اس میں بہت سارے میٹلز ہو سکتے ہیں اس میں بہت سارے خطرناک hazardous materials ہو سکتے ہیں جو کہ کینسر کا باعث بن سکتے ہیں جو کہ جگر اور گردوں کی فیل باعث بن سکتے ہیں جو کہ جلد کا کینسر کر سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا باعث کرنے سے اس میں ہمارے پاس نیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈرز موجود ہیں جو کہ گورممنٹ نے بنائے ہیں تاکہ جو سنتیں ہیں وہ اپنے پانی کو ٹریٹ کرنے کے بعد پبلک سیور کے اندر یا پبلک سٹریمز کے اندر یا نہروں کے اندر ڈال ساتے لیکن ڈالتا کوئی نہیں لوگ صاحب لیکن اس میں جس طرح ہمارے ہاں باقی قوانین کا حال ہے اس قانون کی بھی وہی دھجیاں بکی رہی گئی ہیں لیکن اس میں اور بہت سارا انیشیٹیوز کی ضرورت ہے جس میں کچھ انسینٹیوز دیا جائیں سنتوں کو جو کہ ان کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے یا وہ جو ماشینری ذرکار ہے ان کی واتر کی ٹیٹمنٹ کے لیے وہ ٹیکس فری دی جائے یا وہ فری ڈون کے اوپر یا انکرس فری ڈون کے اوپر انکو محلی دی جائے ایک اور انسینٹیو بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم ری سائیکلنگ اور ریکووری کہتے ہیں کیمیکلز کی جس کی ایک بہت اچھی مثال کسور ٹینریز کی اگرچہ کسور ٹینریز کا جو پلانٹ ہے وہ پوری طور پہ کام نہیں کر رہا ہے لیکن کسور ٹینریز میں جو کروم ریکووری ہے جو کہ وہ دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں اور جو کہ اصل باعث تھا پولوشن کا اور کینسر کا وہ پوری کامیابی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس میں سے کروم کو ریکوور کر کے دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنی قیمت جو ہے پانی کو ٹریٹ کرنے کی وہ اپنے میٹیریر کو ریکوور کر کے اور ری یوز کر کے اس میں اس کو اپنے بچت کر سکتی ہیں سبسی ڈائز کر سکتی ہیں چیک ہے اور اس سے جہاں انڈسٹری کی کاؤسٹ جو وہ بھی کام ہوگی وہی پر جو ہمارے پاکستانی ہیں ہم لوگوں کو ایک اچھا پانی اتصیاب ہو سکے گا اصل مسئلہ جو بیست بنیادی مسئلہ ہے وہ سنتی انوگی کا ہے اگر سنتی پانی کا ہم ٹریٹ کر لیتے ہیں اور وہ ہر انڈسٹری کے اندر ٹریٹ ہو سکتے ہیں کچھ کانسپس ہیں سندر انڈسٹری جو سٹیٹ ہے اس کے اندر کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ ایک دیزائن کیا گیا ہے اس کو لگایا جائے گا اس کو آپریٹ کیا جائے گا لیکن کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جن کو انفرادی طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے جو کہ کیمیکل کی انڈسٹریز ہیں جو کہ پیسٹیسائیڈ کی انڈسٹریز ہیں جو کہ ٹیکسٹائل کی کچھ انڈسٹریز ہیں جو کہ اپنے پانی کو اگر شامل کریں گی تو وہ ٹریٹمنٹ پاست کو بڑھا دیں گی اگر اس کو اپنے ہی طور پر استعمال کریں گی ٹریٹ کریں گی اور دوبارہ استعمال کریں گی تو وہ اس کی کسٹ کام ہو جائے گی اس میں ہمارے کچھ اور بھی ایکزمپلز چال رہی ہیں ہمارے بہت بڑا شیئر ہے سنتی پانی کے استعمال کا وہ تھرمل پاور سٹیشنز ہیں تھرمل پاور سٹیشنز جو پانی کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے پولنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی حرارت کو وہ دوبارہ استعمال کرتے ہیں ٹربائن سے لانے کے لیے اور بجلی پیدا کرنے ہیں ہیٹ ایکسچینج کر کے ہیٹ کو نکال کے وہاں سے اور فیول کے بغیر ہیٹ کو حاصل کرنے کے بعد وہ دوبارہ استعمال کریں تو جہاں سنتوں کو فائدہ نظر آئے گا یا ان کو ٹیکنالوجی دی جائے ان کو اویرنس دی جائے سنتیں اس بات کے لیے مالکان اس بات کے لیے رسلس اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ اس طرف جائیں گے اور اس میں ایمپروومنٹس ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کا ایک پورا کمیٹی ہے انوائرمنٹ کے اوپر اور وہ اس کے اوپر سوچتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اب وہ ایمپلیمنٹیشن سے طرف آ رہے ہیں کچھ ہمارے جو فارن بائرز ہیں خصوصی طور پر ٹیکسٹائل انوائرمنٹس کے اندرے ان کی طرف سے ضرورت ہے کہ اگر وہ کپڑا پاکستانی انڈسٹری ان کو بیچنا چاہتی ہے تو وہ اپنے سنتی پانی کو ٹریٹ کرے گی اس کو ٹیٹمنٹ کے بغیر ڈسچارج نہیں کرے یعنی کہ انوائرمنٹ کو رقصان نہیں ہونا چاہیے ان کی اگر کوئی انڈسٹری آئی ای ایس او سرٹیفیکیشن چاہتی ہے ڈسچارج کو ٹریٹ کرے گی اس کے بغیر ڈسچارج نہیں کرے اور بہت ساری اچھی اگزمپل موجود ہیں لاہور میں فیصلہ باد میں پاکستان میں جس میں کئی لوکل انڈسٹریز کئی ملٹی نیشنلز پانی کو ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں اور ویڈن سٹینڈرز کو ٹریٹ کرے گی لیکن یہ تو پورے پاکستان کے روزیست پانی ہے اس کا صرف ایک پرشن ملکہ ہے یہ ایک یا ایک سے بھی کام فیصد ہے ضرورتی سمرکی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی انڈسٹری جو بھی کنٹیمینیشن کر رہی ہے وہ اپنے طور پیس کو ٹریٹ کرے اور معاشرے کا دباؤ ہو معاشرے کی اوہیرنیس نہیں